مدینہ مرورہ میں نازم بھی اور اس میں آٹھ آیا تھا بیینہ کے مانے واضح انشانی دلیل تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور سے اہل کتاب اور مشرقین کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کرمائی ہیں ایک یہ کہ ان کی اصل تعالیمات کیا تھیں اس کو بیان کرمایا لیکن اپنے اصل تعالیمات کے خلاف ان کا عمل کیا ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے اور پھر ساتھ آخر میں جا کر انجام ذکر کیا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے اور جو ایمان لانے سے انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے چنانچہ سورت شروع ہوتی ہے اس بات سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اس سے مراد کون ہے من اہل کتاب والمشرقی ایک تو اہل کتاب اہل کتاب میں یہود اور مسارہ راتے ہیں اور مشرقی جو شرق کرتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی باز آنے والے ہیں یعنی اپنے کفر پر شرق پر باقی رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح نشانی اور دلیل آ جائے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوت سے پہلے مرینہ میں جو یہود رہتے تھے وہ تو کہتے تھے کہ آخری نبی اور آخری رسول آنے والے ہیں اور ان پر ہم ایمان بھی لائیں گے ایسا بھی کہتے تھے تو قرآن اسی بات کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے کفر پر اور شرق پر باقی رہنے والے ہیں باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی دلیل آ جائے دلیل کیا ہونی چاہیے تو اگلی آیت میں فرمایا یا رسول من اللہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسول ہو جو یدلو سوپر فن مقافرہ کہ جو پاکیزہ صحیحوں سے باتیں یا آیات تلاوت کرے ان کے ساتھ یعنی ان کا مطالبہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم کو کوئی رسول چاہیے جو پاکیزہ صحیحوں سے ہمیں تلاوت کر کے بتائے تو ہم ایمان لائیں گے تو ہم اس رسول کو مانیں گے اصل میں قرآن جو ہے ان لوگوں پر ایک طرح سے تعانی کر رہا ہے تعانی کس بات پر ہے کہ ایک اللہ کو ماننے کے لیے صحیح معنوں میں آگر دیکھا جائے تو انسان وہ صرف اپنے سلیم کی ضرورت میں رسول کی بھی ضرورت نہیں ایک اللہ کو ماننے کے لیے اگر صرف ادمی غور کرے اور صحیح انداز میں غور کرے تو پتا چلے گا کہ ساری کائنات کو بنانے والی کوئی ایک ذات ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ نہیں صرف ایک سے زیادہ اگر ہوگی تو کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک ادارے میں کسی ایک کمپنی میں کسی ایک سکول میں یہاں تک کہ گھر میں اگر دو گھر چلانے والے ہو جائیں تو وہاں پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو اس پوری کائنات کے نظام کو دو یا کئی خدا چلانے والے ہو جائیں تو کائنات کا نظام بھی درہم درہم ہو جاتا تو قرآن اس بات کی طرف بتا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چمتکار ہو جائے گا تو ہم ایمان مائیں گے اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے اس کی طرف اشارہ تو بہرحال ایک ایسا رسول چاہیے کہ جو پاکیزہ صحیفوں سے تلاوت کریں اور اس صحیفوں کے اندر فینا خدوہن قیمہ قیمی کی باتیں لکھی ہوئے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن حدیث کی باتیں سمجھائی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی ان کو اگر اقوال زرین بتائیں یعنی جو ہے لوگوں کی باتیں قیمی کی باتیں اور انبول موطی اگر ان کے سامدر رکھے جائیں تو وہ پسند آتے ہیں قرآن حدیث کی باتیں جنہی سمجھ میں نہیں آتی تو ان کا بھی بیماند یہی تھا کہ ایک رسول ہونا چاہیے اور رسم ہم کو تین بھی باتیں بتائیں انبول موطی بتائیں اقوال زرین بتائیں تب جا کر ہم اس کی بات کو مانیں گے ورنہ اپنی اقل کا استعمال نہیں کریں گے تو آگے اللہ تبارک کا رحماتے وَمَا تَفَرْلَقَلَّنِينَ امدکار ہو جائے رسول آجائے رمال لیں گے لیکن جب اب رسول آ گیا تو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا دو جماعت ہو گئی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ الْمُدِينَ حالانکہ ان کو اس بات کا فکم دیا گیا کہاں دیا گیا تھا ان کی اپنی اپنی کتابوں میں یہود کے لیے تورات میں نصارہ کے لیے انجیل میں اور مشرقین کے لیے بھی بللِقِ براہیمی میں اور ہمارے یہاں کے اعتبار سے اگر سناتاً دھرم کو بھی ہم مانتے ہیں تو اس میں ان کی ویدوں میں یہی بات لکھی گئی کیا بات ہی جو آ رہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ یہ ساری شرقہ ایک بنانے والے کی طرف ہوگی اور تونفا باقی تمام سے کٹ کر تونفا حنیف کی جماع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ تمام سے یبسو ہو کر ایک کی طرف ہو جانا یہ بڑھا فا تو یہ باتیں دوران دنجی میں تو آج بھی ہو جو ہیں اسی طرح ویدوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان میں بھی آج بھی توحین ملے گی رسالت اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تسکرہ بے گا اور آخرت کا بھی سکر اس میں بے گا اور یہی تو منیاد ہے ایک تو اس بات پر حکم دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اخلاص کے ساتھ اور یبسو ہو کر باقی سب کو چھوڑ دینا ہے اور کس بات کا حکم تھا وَيُحِيمُ السَّلَاحَ نماز کو قائم کرنے کا پچھلی تمام امتوں میں نماز کا حکم تھا البتہ نماز کتنے وقت کی ہونا چاہئے وہ الگ 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 امتوں میں الگ الگ حکم ان کو دیا گئے تھے جیسے مری اسرائیل میں دو وقت کی نماز ہمارے یہوں گا پانچ وقت کی نماز تو لہٰذا نماز ضرور تھی ہر امت میں لیکن اس کے مسائل یا اس کے اوقات الگ الگ ہوتے تھے وَيُوْتُوززَّقَا اور تیسری بات یہ کہ ان کو زکاة دینے کا پر تو ایمان پہلی بات دوسرا نماز اور تیسری زکاة یہ احکامات وہ ہیں جو پچھلی تمام امتوں میں پائے جاتے ہیں ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے وَذَا لِقَدِينُ الْبَيِّمَةُ اور یہ درست دین اسی وجہ سے یہ بات اسی کے ذمہ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو دین چلا آ رہا ہے یا اسلام جو چلا آ رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے ہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے آخری رسول اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان دنیا ہے اس دھدی پر اس دنیا میں لہذا جتنی بھی آسمانی کتابیں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں اس میں آپ کو توحید اور ایمان ملے گا رسالت ملے گی آخرت ملے گی نماز کا حکم ملے گا اور زکاة اذاکہ دان دینا یہ چیز آپ کو تمام مذاہب میں ملے گا اچھا یہ تو ابھی تک کے بات دی کہ ان کا دیمان تھا ان کا مطالبہ لیکن آگے پھر ان کا انجام کیا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ اِنَّ اس میں ہمیشہ 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 کیلئے ہونا یہ ایک دوسری سزا اُلَا دِكَهُمْ شَرْهُ الْبَرِيَّ یہ تمام مخلوقات میں سب سے پورے لوگ باز مرتبہ اس آیت پر اہدراز ہوتا ہے خاص طور سے ہمارے برادران وطن کی طرف سے کہ اس میں شرک کرنے والوں کو یعنی ہم لوگوں کو سب سے پوری مخلوق کہا تو بظاہر تو بہت لفظ سخت ہے لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ بھئی اگر ایک شخص کو کوئی سرکاری نوٹس آیا یا یہ کہ کوئی قانون ہے اب اس کے بارے وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو خلاف ورزی کرنے پر سرکار کی طرف سے کچھ نکچ تو بینٹی آئے کچھ نکچ تو مسئلہ ہو جیسے کوئی کو گزر کر زمانہ ہو گیا لیکن جنہوں نے کوئی کی گائی ڈائن کے خلاف ورزیاں کی تھی آج تک ان کے اوپر فوجداری کا مفردمہ چند رہا کیوں تاقید کی گئی تھی اس کے بوجود اس کے خلاف ورزی ہو رہی تھی تو آج تک اس کی سزا کو سزا تو کیا ابھی تو مفردمہ شروع بھی نہیں کیونکہ تاقید کرنے کے بوجود بھی آپ نے اس کے خلاف کیا تو اب ان کو نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں ان کو تاقید کی گئی پھر اس کے بعد رسولوں کو بھیجا گیا اور اسی کے ساتھ احل سلیم اور بدترین لوگ ان الذین لحاب معامل الصالحات قرآن ہمیشہ اپوزٹ چیز کو ذکر کرتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں یعنی موت تک ایمان پر اور اعمال پر باقی لتے ہیں یہ مخلوقات میں سب سے بہترین لوگ سب سے اچھے لوگ اس پر اللہ تبارک اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ دیکھئے ہر انسان کے لئے اللہ کو ایک امان ضروری ہے چاہے وہ مسلمان پیدا ہوا ہو یا مسلمان پیدا نہ ہوا مسلمان نہ پیدا ہوا ہو تو اس کو عقل کا استعمال کرنا چاہیے تھا اور ایک اللہ کو پہچان چاہیے تھا پھر اللہ کے محکامات پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس مرحلے کو آسان کر دی ہم کو اپنے افر استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے کہ مسلمان مرانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہا البتہ اب اس کے بعد جو محکامات ہیں ہیں اللہ کو پرچان نہیں اب میں اللہ کو باننا یا اللہ کی ماننا اس امتحان کو پار کرنا ہے بہرحال جو شخص اس امتحان کو پار کر لے گا اس انجام کیا ہوگا ایک تو پہلی بات بتائیں کہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کے ذریعے سے فساد نہیں بلک کے حالات میں فساد مچانے والے کون ہیں اور عمل کی بات کرنے والے کون ہیں ان آیات کے کونٹیکس میں ہر حال بھی سمجھ سکتا ہے بہرحال یہ تو دنیا کی بات ہوگی آخرت میں کیا ہوگا جزاؤہم عند ربهم ان کے رب کے پاس ان کا بگلا ہے جنات عدل تجریم ایسے بابات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں نہریں جاری ہونے کا مطلب انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہریالی کو پسند کرتا ہے جہاں ہریالی ہوتی میں پرچ کر وہاں جا کر تھوڑی دیر بتانا تھوڑی دیر گزارنا پسند کرتا ہے پھر اس ہریالی کے ساتھ وہاں پانی بھی ہو نہر ہو سمندر ہو یا پانی کا چشمہ ہو یا جھرنا ہو تو آگر ایسی جگہوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ سارے ٹھکانے ہم نے بنا رکھے ہیں جنت میں جنت کے معلہ ہی باب کے آتے ہیں اور پھر خالدین فیہا ابدا اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دیں گے ہمیشہ اللہ تعالی ان کے ایمان اور اعمال کا بدلہ جنت کی شکل میں عطا کرے گا اور اس سے بڑھ کر ایک چیز بتائیں جنت تو ہے اس سے بڑھ کر ایک چیز بتائیں کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہوں گے اللہ کی رضا مندی یہ سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی نعمت ہے جو جنت والوں کو بھی جنت میں جانے کے بعد سب سے اخیر میں ملے گی وہ اللہ کی رضا مندی کا پروانہ ہوگا اخیر میں اللہ تعالی تعالی یہ ساری باتیں اس آدمی کو نفع دیتی ہے جو اپنے پروردگار سے دھرتا یعنی جو پروردگار کا تنسپ رکھتا ہے کسی نہ کسی کو اپنا رب ماننا چاہتا ہے اس کو یہ باتیں تو بہت جندی سے سمجھ میں آ جائے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں چند فیصد ہے جو کسی رب کو نہیں مانتے کسی خدا کو نہیں مانتے ایتھ یا خدا سے ڈرنے والا ہو رب کو ماننے والا ہو ان کو یہ باتیں جندی سے سمجھ میں آجاتی ہے اللہ کرے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کرے جو اپنے رب سے درنے والے ہیں اور اسی طرح ان لوگوں میں سے کریں جن سے اللہ راضی ہوں اور ہم بھی اللہ کے ہر فیصلے سے قاضی ہو جائے